سلطنت عثمانیہ کا دور تھا مصری طلبہ کا ایک گروپ ہے وہ جرمن کے اندر پڑھ رہا تھا ایک بار ایک اخباری ریپورٹر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے برپ گھر رہی تھی جرمن کے اندر وہ برپ کو توڑ توڑ کر کے پانی بنا رہا ہے میں بچے کے پاس گیا اتنی سردی پڑھ رہی ہے چھوٹا سا بچہ ہے یہ برپ توڑ کر کے کیا کر رہا کہ میں وضو بنا رہا ہوں کا آخر بات کا سورج نکلنے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے میں یہ برپ پگلا کر کے جلدی سے وضو بناوں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو جائے اس اخباری ریپورٹر نے جرمن کے اخبار کے اندر یہ واقعہ لکھا تھا اور اس نے اس پر یہ ریمارک لگایا تھا کہ جس قوم کے بچوں کو برپ پگلا کر کے تھنڈی کے موسم کے اندر وضو بنا کر کے اپنے رب کی عبادت کرنے میں لطف آتا ہو اس قوم کی ایمانی حرارت کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی